ہائی گائز ویلکم ٹو مائی چینل اور ٹائم دیکھئے ایک چالیس ہو رہے ہیں رات کے اور میں ابھی تک جاگ رہی ہوں میں کیوں جاگ رہی ہوں دیکھئے کیونکہ یہاں پر سب جاگ رہے ہیں فیلال پاپا بھی جاگ رہے ہیں اور منراج بھی جاگ رہا ہے یہاں پر لیٹ کے گانے سن رہے ہیں یہ سو گیا تھا اور اچانک سے اٹھ گیا اور جب اٹھ جاتا ہے تو پھر ہماری پوری رات کالی کرتا ہے تو پاپا بیچ بیچ میں سو ہی رہے تھے فیلال اور میرے کو جاگنا پڑ رہا تھا منراج کے ساتھ کیونکہ منراج پیرو کے پاس بیٹھ کے کھیلتا ہے ابھی میں آگے آپ کو دکھاتے ہوں یہ کونسا طریقہ ہے بیٹا لیٹ کے گانے دیکھنے کا ہے اوہ لڑکے اونے لڑکے پیرو کے ساتھ کیلتا ہے میں ہوں بچھو ہیں اور ابھی میں سو ہی رہے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی نہیں سویا منراج کے پاس کے علاوہ منراج پاس سو گئی تھے اور ہاں ابھی جسٹ ہو گئی آہ دل اگھٹا ہوں گے اور میں ابھی تک سو ہی نہیں ہو سو ہی رہا ہوں منراج سو گیا تھا ساڑے نو مجھے گیا اس پاس اور وہ ابھی اٹھ گیا کریباً پونے بارہ بجے دیکھو نا اور اس کو آج کل یہ گندی عادت ہوگی ہے جیسے بھی کوئی لیٹے گا یا بیٹھے گا اس نے پیروں کے بیچ میں اسی طرح کسی لیٹے رہنا ہے کھیلتے رہنا ہے پیروں کے ساتھ پتہ نہیں اس کو کیا گر جائے گا اوہ فو یہ دیکھو یہ دیکھو ابھی میرے کو بہت پریشان کرنے لگیا یہ میں آپ نے کل دیکھا 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 ابھی کیا کر رہے ہو اگر پیچھے گر گھر گیا تو میں اٹھاؤں گی بھی نہیں پیچھے گر گیا تو میں اٹھاؤں گی بھی نہیں اپنے پander اگر جوانا یہ کون سا طریقہ ہے اب یہ کیا کر رہے ہو کھڑا ہو کھڑ cycles کیا کر رہے ہو یہ یہ کونسا کہہ ہے کھ ate ہی یہ کونسا کھین ہے اچھا اچھا کیل دے تو ابھی فلال ہو رہے ہیں ٹائم سواتین ہونے والے اور میں اور منراج جاگ رہے ہیں پاپا سو گئے ہیں لیکن میں اور منراج اس لئے جاگ رہے ہیں کہ ہم دونوں کھا رہے تھے مہگی ٹھیک ہے تو میں نے سوچے چلو منراج کو بھی تھوڑا بہت کچھ کھلا دیا جائے کافی دیر سے جاگ رہا تھا تو ہم دونوں مہگی انجوائی کر رہے ہیں رات میں بیٹھ کے ابھی تک نہیں سویا بچہ ابھی تک ٹائم بتے کیا اور پانچ ہو جانے والے ٹائم دے گا پونے پانچ ہو رہے ہو اور اس کو ابھی بھی نیند نہیں آئی پاپا تو سو ہی رہے ہیں فیرہ اندار نینی نہیں آئی نینی نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی یہ ایسی جب پیر رات میں جاگتا ہے تو پوری پوری رات جاگتا ہے اب بتاؤ یہ صبح کے پانچ بچکے ہمیں کس ٹائم سو ہوں گی کس ٹائم اٹھ ہوں گی مجھے کچھ نہیں پتا ابھی سے پوچھو یہ کب سوئے گا اور کب اٹھے گا کب سو گے نینی نہیں آئی آپ کو نینی نہیں آئی بلکل بھی بلکل بھی نہیں آئی جالتا ہے وب Spariki جلس جہدی ہے یہ کب نہ جو مجھے لوگ رات들이 اس کو پیاری آئی جا رہا ہے پیاری آئی جرہا سو نہیں کتا تو کچھ ہے ہی نہیں اس کا منراج کو تو دیکھا ہے نا ہمیشہ پاپا کے ساتھ یہاں دیکھو یہ جرہ یہ کس طریقے سے بیٹھا ہوئے یہ کون بیٹھا ہوئے ساتھ میں کون ہے یہ یہ کون بیٹھا ہے یہاں پہ یہ کیوں بیٹھا ہے یہاں پہ باہر جانے گھومنے جانے وہاں گھومی گھومی کرنے جانے جانے گھومی گھومی کرنے آنکھیں دیکھو جو رہا اس کی کیسے بنا کے رکھتا ہے آج کل اس کو ویڈیو میں آنے کا بڑا شوق ہے میں ویڈیو جیسے موبائل لٹھاتے ہو یہ آگے آکے بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے اسی کی ویڈیو بنائی جائے گی اوہو یہ تو یہاں آرام کرنے آئے ہیں بتاؤ میں نے ہیئر واش کیا تھا تو فیلال میں ابھی ایسی ہی میں نے بال باندھ لیا شام کا ٹائم ہے نا تو کہتے ہیں شام کی ٹائم پر بال نہیں کھول کے رکھتے ہوتا ہے ایسے ہی میں نے ابھی فیلال بال باندھ لیا اور من راج میرا چھت سے ہو کر آیا ہے یہ آج بہت لیٹ اٹھا تھا آپ نے دیکھا ہے نا رات بھر کیسے جاگ رہا تھا تو لیٹ اٹھا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی کیسا لگ رہا ہے ہائی ہائی کرو ہائی کرو ہائی 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 آ تو بڑے کاجل واجل لگا لے ملے تنمان نے کیا ہوا تھک گئے ہائی تھک گئے ہائی تھک گئے اوہو خا جو لی ہے بھئی یہاں تو خالی چھو لی ہے تنمان کے جو کیسے اس کے گال دیکھو کیسے لال لال ہو رہے ہیں جرمی کی وجہ سے کیونکہ چھت پہ تھا چھت پہ بہت زیادہ گرمی سی ہو رہی ہے تو اس حضر سے نا اس کے گال بڑے لال لال ہو رہی ہے تو ابھی ہم نے کولر چلا کے اس کو بٹھا دیا ہے فیلال یہاں پہ اور کاریباً دو ڈھائی گھنٹے بعد آیا ابھی گیا تھا یہ ساڑھے چار بجے گیا ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی تو اب آیا اوپر سے اُتر کے اور اب آکے بس لیٹ گیا ہے تھک گیا دیکھو کیسے تھکا ہوا ہے کھیل کھیل کے تھک گیا ہے ابھی فیلال تو اب ہم کریں گے ڈینر کا رینجمنٹ دیکھتے ہیں دینر میں آج کیا بناتے ہیں ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہمارا یہاں پہ کیا بنانے کیا نہیں بنانا میرے کو بھی کچھ سمجھ بھی بناتی ہوں میں ڈال چاول ٹائل نو بج رہے ہیں قریباً تو ابھی فیلال میں نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں گیا تھا تو اچانک سے میں نے سوچا چلو بنا رہتے ہیں کیونکہ ابھی دو تین ڈوٹی پڑھی ہے یہاں پہ یہ دو تین فل کے پڑھے ہیں دکھاتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے دوپیر میں کھائے تھے تو پروپر کھائیں نہیں گے تو دو تین فل کی یہ پڑھے ہیں اور یہاں پڑھے لے ہیں اور تھوڑی سی بھنڈی تو فیلال بھٹ کرے لے تو ہیں ایک تو تو روٹی چل جائے گی اور تھوڑے سے بناتی ہوں دال چاول جسے منراج خوشوں کے کھا لیتا ہے دال چاول تو ابھی سوچ رہی ہوں لال والے مصور بنا لیتا ہوں اور چاول بنا لیتا ہوں نا ٹائم بھی بڑھ جائے گا اور پیٹ بھی بڑھ جائے گا اور گرمیوں میں جتنا لائٹ کھانا گاؤں اتنا اچھا رہتا ہے تو چلیے بناتے ہیں دال اور چاول اور انجوائی کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی ڈینر کے لیے انوائیٹ کر رہی ہوں تو آئیے آپ لوگ بھی ڈینر کر دیجئے ہمارے ساتھ بہت پہلے میں بنا لوں پھر آنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں جو ہے ڈال نکال لوں گی ڈال بھگو کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں واقعی کے اور کام کرتے ہوں تو پہلے میں نے سوچا چلو تڑکہ لگا دیتی ہوں لیکن پھر میں نے سوچا پہلے دال اور چاول بنا رہے ہوں اور میرے یہاں پہ کھلانا دیکھنا کیسے میں نے مچاتی ہے یہاں سے وہاں تک فیل گیا ہے تو میں چاول کڑھائی میں بنا رہی ہوں کی منراج سونا جائے اس لئے چاول میں نے تھوڑا جلدی کرنا تھا تو سوچوں کی چاول جو ہے وہ میں کڑھائی میں چڑھا دوں تو جلدی بن جائیں گے اور ڈال تو کڑھائی بنی جائے گی چلو میں ایک باتیں نہیں کرتے ہوں کی منراج کی پاپا کی دو بار منراج کی پاپا نے نے دو بار آواز دہا دیا کہ منراج سو رہا ہے تو تو جلدی کر تو چلدی جلدی سے بناتے ہوں چاول تو یہاں پہ میں نے پہلے چاول چڑھا دیئے کیونکہ چاول بن جائیں گے میرے تو میرا آدھے سے زیادہ کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے جیرے والے چاول بنانے تھے تو جیرے ڈال کے اور تڑکہ رہا کے میں نے چاول چڑھا دیئے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں میں جو ہے تڑکہ لگاؤں گی ڈال کے لئے تو ابھی میں نے پیاج ویاج کچھ بھی نہیں کٹ کے رکھا تھا تو ابھی فیلال میں پہلے جو ہے پیاج ویاج کٹ لیتی ہوں اور اس کے بعد ہی پھر آگے دال چڑھا دوں گی میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی میں فیلال پیاج کٹ رہی ہوں تو یہاں پہ پیاج چڑھا کے اس کے بعد میں ٹماٹر ادھرک لسن جو ہے اس کو کٹوں گی کیونکہ میں نے بھی کٹ کے نہیں رکھا تھا کچھ بھی تو سب چیزیں ساتھ کی ساتھ ہی کٹ رہی تھی اور ڈال رہی تھی ساتھ کی ساتھ ہی تو ابھی فیلال پیاج جو ہے میرا فرائی ہو چکا ہے تقریباً ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میں نے ٹماٹر وغیرہ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ہماری جو ڈال ہے وہ میں چڑھا دوں گی اور جیسے ہی میں نے تڑکہ لگایا ہے اور یہاں پہ دیکھو میری چاول بن گئے ڈال سے پہلے بن گئے تے چاول تو اب میں دھنیا ہے وہ فٹا فٹ کٹ لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم دھنیا بھی کٹ لیں گے اور ڈال بننے کے بعد میں چاول تو بن گئے تھے فیلال تو ڈال بننے کے بعد میں نے سب سے پہلے منراج کو دے دیا کھانے کے لیے اور اس کے لیے سوٹا سا کھیرہ بھی کٹ دیا تھا وہ پاپا کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ کھا رہا تھا ڈال چاول اور اپنے گانے سننے میں جیسے ہوں مگر چھو گیا ہے اور ابھی فیلال میں بیٹھی ہوں منراج کے پاپا جو ہے وہ دودھ کرم کر رہے ہیں منراج کے لیے اور منراج ابھی بہار اپنے چھوٹے فرینڈز ہیں اس کے تو ان کو ہائے ہیلو کر رہا ہے کیونکہ کافی دنوں سے بچوں سے ملا نہیں ہے تو ابھی اچانک سے بچوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہے ممہ با 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 تو دو چار پانچ منٹ کے لیے تھوڑا بہار لے کے گئے ہیں تھوڑا بچوں کو ابھی من بھیل جاتا ہے بہار جانے سے اور بچوں کو دیکھ کے کتی دیر تک بچوں کو بچوں سے دور رکھیں گے میں تو بلکل ابھی تک جب سے لاکڈاؤن سٹارٹ ہوئے تب سے لے کر ابھی تک میں نے بلکل بھی منراج کو کسی بچے سے ملنے نہیں دیا بہت جس سے کہتے بلکل ایسا اگر کسی سے ملا بھی ہے تو ایسے ملائے کی وہ بچہ اپنی ممی پاپا کی گودی میں ہوتا اور یہ ہاں پر ہوتا اور دور سے ہائے ہال ہو جاتی ہے درواز میں نے اس کو نہیں ملنے دیا تو یہ جتنا ہم ہو سکتے ہیں ہم اپنے بچے کے لیے تو سیفٹی سیفٹی یوز کریں جتنا ہوں سکتے ہیں اتنا سیف رہے گا ہمارا بی بی بھی تو فیلال میں نے بیڈ جھاڑ دیا اور اپنا سیٹ کر دیا اب بس سونا سونا رہ گیا ہمارا تو آج کا پورا دن میرا پورا دن کیا ہے ایسا ہی تھا لیٹ اٹھی ہوں رات بھر سوئی نہیں ہے دن میں کچھ کیا نہیں ہے میں سے بریق فاسٹ ہم نے نہیں کیا میں صحیح بتا رہی ہوں میں نے بریق فاسٹ نہیں کیا کیونکہ رات میں ہی لیٹ سوئی تے تو صبح بریق فاسٹ کا تو مطلب ہی نہیں بناتا بریق فاسٹ کے لئے اب تو سو ہی گئے تھے ہم لوگ اور سیدھا لنچ کیا تھا میں نے اس کے بعد میں میں ڈینر بس یہی دو چیزیں ہوئی ہیں اور ادرائز اور کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی آج کی ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے کبھی بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ہی آر میں کچھ بھی نہیں کر پاتی ہو نہ کھیں آ جاتی ہو نہ کچھ کر پاتے ہو بر جتنا بھی ہوتا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر قرارہ بہت عجیب مجھے بلانا بہت عشہ لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو پسند آرہا ہے نہیں آرہا تو اچھا لگتا ہے ہمارے میں کیا کمی ہے کیا نہیں ہے وہ چیزیں فلیئر ہو جائیں گی اور کوشش کروں گی کہ میں کل آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں جو میری پر اپلز ہوتے ہیں بہت کم چانس ہوتا ہے جو ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی جو تھا وہ بھی ہٹ گیا ہے تو اور یہاں دیکھو یہ تو مچھر کا خیر مچھر نے کٹا تھا تو وہ ہے تو اتر وائز اور ایسے کوئی پیمپلس نہیں ہے جیسے پہلے بیچ میں ہونے لگے تھے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں اور ابھی بھی دیکھو کسی کسی پیمپلس کے جو نشان ہیں تو یہ کیسے ہٹیں اس کے بارے میں میں کل آپ لوگوں سے ضرور بات کروں گی تو کل کی ویڈیو بھی ضرور دیکھے گا میری ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں سونی کی تیاری کرتے ہیں ہمارے یہ کیا بولتے ہیں جلے الہی آگے جلے الہی ہیں انہوں نے آج اتنا اچھا کام کیا ہے ابھی میرے کو دانت نکال کے دکھا رہے تھے صرف اور انہوں نے اپنی خود کی گلتی نہیں بتائیے میں نے کیا کیا اپنی چاوی رکھے خود اپنی چاوی تو ایک جگہ کیوں نہیں رکھی جاتی ہے جب سے ہماری جب سے ہماری شادی ہوئی ہے انہوں نے اپنی بائک کی چاوی میرے حساب سے دس بار کھو دی ہے توڑی بھی ہے ابھی چاوڑی تک ہے یہ تو یار ہوتا رہے تھا یہ لیکن بائک کی چاوی ہر کوئی سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن انسان کی زندگی میں یہ سب کھیل تو کھیلتے جاتے ہیں جب گاڑی ہوگا واہ گاڑی گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے جل بندہ کہہ دے بھی کس کئی اور جا کے باندھا ہے چاوی لگتی ہے سالے کوئی چاوڑی چاوڑی ایتنے بھلا پہ رہے ہیں چاوڑی لوگ تو کیا کیا بھول جاتے ہیں کیا کیا بھول جاتے ہیں اپنی بیوی میں جاتے ہیں ہم تو بھول جاتے ہیں تو تم بھی بھول جا ایسے بھی بھیو چاوڑا اینھیں تو بس بہانہ چاوڑیس ایک وہ گر گیا ہے اگر یہ آئے ہمارا سونے کی تیاری میں تیلچکپٹ پڑ دیا ہے ایسے کون کرتے ہیں ایسے کون سا ہوتے ہیں راج گرتا گرتا بچائے یہ اپنی گلتی کبھی بھی رمانتے لو پھر چپک گے اپنے موبائل پر میں ان سے سچ میں اتنی پریشان ہوں اتنی پریشان ہوں بہت ہی زیادہ پریشان انہیں یہ نہیں ہوش رہتا ہے ان کا بیٹا کا ہے میرا میرا بیٹا تمہیں تو چابی بھی نہیں یاد رہتی مو دکھانے درہا یار میں کہتا رہا ہوں چابی در تھی تو تم بھول کیوں جاتے ہو کچھ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے بھول کیوں جاتے ہو ایک بندہ نے ایک جگہ بنا دیتا ہے وہیں پہ جا کے رکھ دیتا ہے لیکن ان کو سمجھا 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 لگتا ہے میں بھڑی ہو جاؤں گی سمجھ میں نہیں آنے والا اوپر سے کہتے ہیں تیرا کیا کام ہے تو یاد دراستی تیرا کیا کام ہے مطلب ساری جمعہ واری میری ان کی کوئی جمعہ واری نہیں ہے ہاں ہاں باپ تم چاہتا مت بھولا گھرسن سار کون ہے یہ ہاں اور تم کیا یہاں کے راکشس اس گھرسن سار کے راکشس ہے تم جب پورے گھر میں تبھائی مچاتے کھونتے ہو کبھی کچھ کہیں ابھی میں نے انہیں دودھ کرم کرنے کے لئے بولا یہ دودھ بہتے ہیں دودھ گراتے ہیں تو کیا ہو گیا گراتے ہو اور یہ یہ گھر ہم سے ہو تو پتہ ہے چل کوئی بات نہیں پھر بھی تھوڑا سا دھیان دے دینا چیئے اور جبکہ میں نے لڑکا بھی گوڈی لے لیا تھا پھر بھی ان کا یہ حال ہے ابھی بھی ان کو کوئی ہوش ہے میں کیا پوکھولی لوگ میرے ہزبند تو ایسے لاپروائیں کس کس کے ہزبند ایسے ہیں پلیس نسے ضرور شیئر کیجئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جورو پتے ہیں میری یہ جیسے بیستی کر رہی ہے سمت اجت اجت بہت اچھالی ہے میں نے کونسی اجت اچھالی اس میں اجت اچھالی سکر کرو خود کر لیا کرو کھڑے ہوگے خود کیا کرو کیا کرا کرو تمہارے تمہیں بھی سٹینڈ پر لگا دوں میں اتنا لڑتا ہے یہ بندہ ہمارے گھر میں یہی چڑیا گھر سارا دن یہی چڑیا گھر چلتا ہے اگر ریالٹی میں اگر میں 24 آرز اپنے کیمرا آن کر کے رکھو اور دکھاؤں نا کہ ہمارے گھر میں کیا چلتا ہے آپ لوگ کا حسس کے پیٹ درد ہو جائے گا یا پھر اتنا گسہ آئے گا کی توڑ ہی مارو گے اپنے فون یا جو بھی لیپ ٹاپ یا جس میں بھی آپ دیکھ رہے اس لائک کو بیک کر دے بہن اکل نہیں دے وہ کٹ جو بولا ہے بھی خود 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 کی تمہاری گلتی ہے خود کی تمہاری گلتی ہے میرے کو بولتے لڑکے پرشان مت کرو میرے کو لڑکے کو سمنا وہ میں ویڈیو گھر کر دے اور پان قنطے دکھا ہے اسے میں ڑکا رہے ہیں یہ پہ کٹ رہی ہیں میں بیدیو ہوں تو دیکھ لے نا میرے کے کھر نہیں میرے کی کھر دے رہے ہو چھوڑ دیں میرے اوپر جو کرو ہونا چھوڑ دیں خود چھوڑ دیں کیا کہوں یہی کھوک تم دھمکیں ہئیں دے رہے ہو میرے کو اور کیا کر رہے ہو بات بائی ان کا تو یہ روڑا لپا چلتا ہی رہے گا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اے موٹے نونا کرنا میرے کو زیادہ لائک کر دینا